بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باق خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر موسیقی 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 پرانا موبائل نمبر بند یا سم گم ہو جائے تو اپشر پر نئے نمبر کا اندراج کیسے ہوگا اپشر پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ اگر پرانا موبائل نمبر بند یا سم گم ہو جانے سے ایک آنٹ تک رسائی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اپشر خودکار سروس ویب سائٹ کو وزٹ کریں موبائل نمبر اپ ڈیٹ کے آپشن کا انتخاب کیا جائے اور اس کے بعد دیگر کاروائی مکمل کرنے کے بعد اپشر تک رسائی کا اندراج نئے موبائل نمبر پر آنے والے کورٹ کے ذریعے کیا جائے بیان کے مطابق اگر سارف کے استعمال میں کوئی ایسا موبائل نمبر ہو جو اس کی شناخت کے حوالے سے ریکارڈ پر ہو تو ایسی صورت میں اپشر پر وزٹ کر کے نمبر تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے موبائل نمبر کی تبدیلی والی علامت کا انتخاب کریں اور پھر باقی کاروائی مکمل کی جائے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ موبائل نمبر کا شناخت کے حوالے سے اندراج ضروری ہے 73 برس سے کم عمر کے افراد کے لیے یہ سہولت مہیا ہے اگر اپشر خودکار سسٹم کا وزٹ ممکن نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں ریجسٹرڈ موبائل نمبر تبدیل کرنے کے لیے جوازات یعنی میکمہ پاسپورٹ احوال مدنیا یعنی سیول افیر سے رجوع کر کے موبائل ایکٹف کرنے پر معمور عملے سے ملاقات کی جائے خروج عوضہ میں توسیح کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے سعودی میکمہ جوازات کے قوانین میں خروج عوضہ کی خلاف وردی کرنے والوں کے لیے ایک گزشتہ برس سے قوانین میں ترمیم کی گئی ہے ایک زیٹری انٹری پر جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ وقت مقررہ پر واپس آئیں بسورت دیگر وہ اپنے ویزے کی مدت میں توسیح کرائیں جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر مملکت میں مقیم ہوں دو ماہ کے خروج عوضہ پر گیا تھا مجبوری کی وجہ سے وقت پر آنا ممکن نہیں سپانسر سے کہہ کر خروج عوضہ کی مدت میں ایک ماہ کی توسیح کا کہا جس پر سپانسر نے بتایا کہ اپشر سسٹم سے توسیح نہیں ہو رہی ہے کیا بیرون ملک گئے ہوئے افراد کے خروج عوضہ کی مدت میں توسیح کرنا بند کر دی گئی ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ چھٹی پر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے خروج عوضہ کی مدت میں توسیح کرانے کا عمل جاری ہے خروج عوضہ ویزے میں توسیح کرانے کے لیے لازمی ہے کہ مطلوبہ فیز جمع کرانے کے بعد اب شریک آنٹ کے ذریعے کارکون کے اگزٹری انٹری ویزے کی مدت میں توسیح کی کمانڈ دی جائے واضح رہے کہ روان برس کے آغاز میں خروج عوضہ اور اکامہ کی فیزوں میں تبدیلی کی گئی ہے جو نکامہ ہولڈرز پر لاغو کی گئی ہے جو خروج عوضہ پر مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں حال ہی میں کی گئی فیزوں میں تبدیلی کی منظوری دیا جانے کے بعد اس پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے خروج عوضہ پر گئے ہوئے افراد سے ماضی میں سو ریال مہانہ کے حساب سے فیز وصول کی جاتی تھی جس میں اب اضافہ کر کے اسے دو سو ریال مہانہ کر دیا گیا ہے بیرون مملکت خروج عوضہ پر گئے ہوئے غیر ملکی سوالے سے بعض نقاط کو مد نظر رکھیں جن میں سب سے اہم نکتہ خروج عوضہ کی مدت میں توصیح کا ہے اگزیٹری انٹری پر گئے ہوئے تارکین کے خروج عوضہ کی مدت میں توصیح کے لیے ضروری ہے کہ مطلوبہ مدت کی فیز بنگ کے ساداد سسٹم میں جمع کراتے وقت سمر کا خیال رکھا جائے کہ فیز درست پورٹل میں جمع کرائی جا رہی ہے بینک کے ساداد آپشن میں بیرون مملکت گئے ہوئے تارکین کے خروج عوضہ کی مدت میں توصیح کے لیے فیز جمع کرانے کی سہولت الگ فراہم کی گئی ہے جس کی وضاحت بیرون مملکت گئے ہوئے تارکین کے طور پر کی گئی ہے جبکہ مملکت میں رہنے والوں کے لیے خروج عوضہ کے اجراہ کے لیے بینک کے ساداد سسٹم میں جمع کرائی جانے والی فیز کا پورٹل جدا ہے بعض افراد خروج اوڈا کی مدت میں توسیح کے لیے فیز کی ادائیگی کے لیے غلط پورٹل کا انتخاب کرتے ہیں جس سے ابتدائے میں ہی کاروائی مسترد ہو جاتی ہے کیونکہ جو افراد خروج اوڈا پر گئے ہوتے ہیں بنک سادات سسٹم میں بھی ان کا سٹیٹس بیرون مملکت کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے محض خروج اوڈا کے اجراعہ کے مدد میں فیز جمع کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسے سسٹم مسترد کر دیتا ہے بنک سادات سسٹم میں خروج اوڈا میں توسیح کی مدد میں مکررہ اور مطلوبہ مدد کی فیز جمع کرانے کے بعد اپشر پورٹل کے ذریعے کارکن کے خروج اوڈا کی مدد میں توسیح کی کمانڈ دے سکتے ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم